موسیقی یمو کشمیر کلکٹ ایسوسیشن ایک اور تنازع کا شکار وادی کے معروب بینل اقوامی کھلاڑی پرویز رسول نے پریس کانفرنس کے ذریعے لگائے مختلف الزامار اور عوامی رابطہ محمد سلام و کلام کے تحت سجالوں نے کیا راجوار ہنوارہ کے کئی علاقوں کا دورہ مختلف عوامی وفود سے ہوئے ملاقی ناظرین بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کیا گلگام کفارہ میں گزشتہ سال آج ہی کے روز آٹھ سالہ عمر فاروق کو نامعلوم افراد نے قتل کیا تھا دریاسنا مقتول کے گھر میں آج اس کی پہلی برسی کے حوالے سے ایک تازیتی مجلس کا احتمام ہوا جس دوران لوگوں کے خاصی تعداد نے یہاں حاضری دے کر دعائے مجلس میں شرکت کی دریاسنا مقتول لڑکے کے والدین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایک بار پھر مانگ دورائی کی قاتلوں کو بے نقاب کر کے ان کی گریبتاری عمل میں لائی جائے مجلس میں شرکت کی ایدہ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور سابق میمبر اسمبلی کپوارا میر سیفلا بھی مقتول لڑکے کے گھر گئے جس دوران انہوں نے فاتح خانی میں حصہ لیا میر سیفلا نے مانگ کی کہ قاتلوں کو فاری طور پر پابنسلہ اصل کیا جائے ایک بدکسمیتی کا مقام ایک سال پہلے یہ قتل ہوا ہے ایک ماسوم بچے کا عمر فاروق کا ریاست کے سب لوگوں نے ریاست سے باہر پوری ہندوستان نے اس کی معظمت کی اور ہر طرف سے یہ مانگ آئے کہ قاتل کو پوری طور سے پیش کیا جائے عدالت میں بھی وہ لوگوں کے سامنے پہ آنا چاہے قاتل ایک سال گزر گیا ایک سال گزرنے کے باوجود بھی آئے تک ابھی قاتل کو پکڑا نہیں لیا ہے عدالت میں پیش کیا گیا نے اس کے مام باپ یا پیرنٹس کو یہ پتا چل رہا ہے کہ ہمارے بچے کو کس نے مارا یہ تو افسوس کا مقام ادھار عوامی اتحاد پارٹی کے سربراہ اور سابق ممبر ایسیمبری لنگیٹ انجنیر رشید نے بھی مقتول بچے کے گھر جا کر تازیتی مجلس میں شرکت کی انجنیر رشید نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے خلاصہ کیا کہ انقریب قاتل کو گرفتار کیا جائے گا تازیت کرتے کرتے اب پوری قوم تھک چکی ہے کس کس کے ہاں تازیت کریں کس کس کے ہاں واویلا کریں لیکن ایک اچھی بات جو ہے وہ کل شام سے آج تک میں نے کرائی مراج کے عالی حکام سے بات کی اور انہوں نے مجھے یقین دیا زنواری کے ساتھ کہتا ہوں کہا کہ ہماری تحقیقات مکمل ہو چکی ہے اور ہم چند دنوں کے اندر اندر اس معاملے میں چالان پیش کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں کرائی مراج کے جتنے بھی آفسرس ہیں انہوں نے رسانہ کیس جس طرح سے سالو کیا ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ کیس بھی انہوں نے نزالو کیا ہے اور جب وہ ایسا کرتے ہیں عدالت میں جب پیش چالان ہوگا تو ہم امید رکھیں گے کہ جو بھی اس واقعے میں ملوث تھے ان کو واقعی سزا ملے گی قرار واقعی سزا ملے گی بلکہ پھانسی کے پھندہ بھی شاید ان کے لئے کم پڑھے گا جمہ کشمیر کرکٹ ایسوسیشن جہاں گزشتہ کئی سالوں سے تنازی کا شکار ہے وہی مذکرہ ایسوسیشن آج اس وقت ایک اور تنازی کی شکار ہوئی جب وادی سے تعلق رکھنے والے بینلقامی کرکٹ کھلاڑی پرویز رسول نے اجزام لگایا کہ ایسوسیشن میں آمریت کا دور دورہ ہے اور کھلاڑیوں کی کسی بھی سطح پر نہ تو عزت افضائی اور نہ ہی حسلہ افضائی کی جاتی ہے ان باتوں کا اضحاد پر بھی رسول نے ایوانی صحابت میں ایک پریس کنفرنس کے دوران کیا جسول پرپرز اس انٹریکشن کا شکریف یہی ہے ویل فیر آف کرکٹ اینڈ کرکٹرز اکراؤز دی سٹیٹ اکراؤز دی سٹیٹ میں یہ کہوں گا فرام لڈاکھ ٹو کٹھوہ فرام پیر پنچال ٹو چناب ویلی جتنے بھی ڈسٹکس یہاں پہ ہے جمہ کشمیر میں جیکے سیے جو جمہ کشمیر کرکٹ ایسوسیشن میں ٹوئنٹی ٹو ڈسٹکس ہے تو میں سب کی بات یہاں پہ جو ویل فیر کرکٹ میں کہہ رہا ہوں یہ سارے ڈسٹکس کو ملاکے میں کہہ رہا ہوں نوٹ آنلی دوز جنہوں نے آج تک جیکے سیے کو ہائیجیا کر کے رکھا تھا جتنے بھی لوگ وہاں پہ تھے کچھ مٹھیبر لوگ جنہوں نے پورا جیکے سیے کو آج تک ستھر سال کی جیکے سیے کی ہسٹری میں ہجیا کر کے رکھا تھا ستھر سال میں اگر آپ ایک وکٹ نہیں بنا سکے تو ایک سال میں ڈیڑھ سال میں آپ کتنا آپ یہ کر رہے ہیں ایکسپیکٹ کریں گے کہ ٹوئنٹی ٹو ڈسٹکس میں ہیں میں آج اس پریس کانفرنس کے وسادت سے ایک چیز کہوں گا یہی میری ذاتی رائے مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ مجھے اسے ناراض ہوں گے میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے لگ رہا کہ یہ ہونا بھی چاہیے اگر پچھلے 20 سال 30 سال میں کہوں گا جس نے بھی فیک ڈیڈا آبارت پہ کھیلا ہے شیشوڈ بی بینڈ فر ٹو ڈیڈا آبارت پہ کھیلا ہے اگر کسی نے اگر کسی نے کرکٹ بھی چھوڑا ہے اس کا بھی ڈیڈا آبارت چک کیا جائے اگر اس نے فیک کیا اگر اسے میچے کھیلا ہے یا کچھ ہے اس کو بھی اس کو بھی ایڈوکیسی یہاں پہ نہیں کر رہا میں یہ کہوں گا میں یہ ریکویسٹ کروں گا بی سی سی آئی سے بھی اور اپنی جی کے سی آئی سے بھی مجھے لگ رہا ہے یا آنریبل کورٹ سے بھی یا ہمارے جو آنریبل گورنر صاحب ان سے بھی یہ میں کہوں گا جن لوگوں نے بھی فیک ڈیڈا آبارت پہ کھیلا ہے چاہے وہ آج پچاس سال کے ہوں بیس سال کے ہوں تیس سال کے ہوں they should be banned نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور سابق آئی جی پی شبکت علی وٹالی کی صدارت میں ہلکہ لنگیت سے تعلق رکھنے والے نمبرداروں اور چوکی داروں کی ایک میٹنگ ٹاؤن ہال لنگیت میں منقض ہوئی جزوران نمبرداروں اور چوکی داروں نے اپنے مسائل موصوب کے سامنے رکھے دریاسنا شبکت علی وٹالی نے یقین دہانی کرائی کہ ان کے تمام مطالبات کو حکومت کے سامنے رکھ کر انہیں حل کرنے کی برپور کوشش کرائی جائے گی اس موقع پر پارٹی کے دیگر زموان نے بھی شرکت کی ایلیار کلگا میں بھی نمبرداروں اور چوکی داروں کی ایک میٹنگ منقض ہوئی جزوران تنخواہ میں اضافے اور دیگر مسائل حل کرنے کی مانگ دور آئی گئی خاص مدعور مقصد یہ ہے کہ نمبرداروں کے جو مشکلات ہیں ان کے بارے نہ ہمیں آج بات کرنی تھی اور آپ کی چینل کے وساطت سے ہم سرکات کے بات پہنچانا چاہتے ہیں نمبرداروں سے ہر وقت نائنساہی ہوئی تھی پر آج کر کے جو گورنر دور چل رہا ہے تو ہمیں امید ہے کہ ان سے ہمیں انصاف ملے بر بدقسمیتی کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہاں بھی آج تک کوئی انصاف نہیں ملا ہے کیونکہ ہماری جو فائل ایسالو چار سو بارہ کو ریسنڈ کرنے کے لئے پچھلے ایک سال سے ردی کی چوگری میں پڑی تھی ہم نے گورنر صاحب کے تین چار مشیر مشیر صاحبان تھے ان سے آج تک ملاقات کی تھی انہوں نے حالان کی مطلع حکام کو اس کو ریسنڈ کرنے کے لئے لکھا تھا مگر بدقسمیتی کی وجہ تک وہ آج تک ریسنڈ نہیں ہوا اور نہیں ہمارے مہانہ مشہرمہ کوئی اضافہ ہوا ہے تو ہم گورنر دور چلزانیہ سے اور خاص کا گورنر صاحب سے گزارش کرتے ہیں آپ کی چنل کے وساطت سے کہ ہمیں موقع فرام کیا جائے عوامی رابطہ محمد صلاح و کلام کے تحت پیپلز کانفرنس چیئرمین اور سابق ممیرہ اسمبلی ہنوارہ سجاد لون نے راجوار ہنوارہ کے کئی علاقوں کا دورہ کیا جو دوران وہ مختلف عوامی وفود سے ملاقی ہوئے اس موقع پر لوگوں نے موصوب کو انہیں درپیش مشکلات سے آشنا کرایا ذریعہ سنا سجاد لون نے لوگوں کو درپیش مشکلات کا زالہ کرنے کی یقین دہانی کرائی موصوب کے ہمرا پارٹی کے دیگر احتیاد بھی موجود تھے جمہ کشمیر کسان تحریک تنظیم کی جانب سے اننتناغ میں ریالی نکالی گئی جس دوران سینگر جمہ قومی اشارہ پر ریاترہ کے دوران مقامی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت نہ دینے کے خلاف احتجاج کیا گیا اس موقع پر مانگ کی گئی کی قومی اشارہ پر سیول ٹرافک پر آئیت کی گئی قدرن کو فالی طور سے ہٹایا جائے تاکہ لوگوں کو درپیش مشکلات دور ہو سکیں یہ تو دراصل اس قانون کے خلاف جو مرکلی سرکار نے اور اب گورنر ایڈنسٹریشن نے روا رکھا ہے کشمیری عوام کے ساتھ اور پٹکرانی کسانوں کے ساتھ آج جب کسانوں کے اب جو سب سے زیادہ کاش یہاں ہو رہا ہے پھوٹ ہٹی کلچر اس پر سب سے برا چھوٹ سرکار نے لگا لیا ہے ہائیوے پر جو ٹھوٹ ٹریکس کا آنا جانا ہے اس پر پابندے لگا لی ہے یاترہ کے نام پر یاترہ یہ ان کی نہیں ہے یہ یہاں کے لوگوں نے دریاء تکی ہے اور انہیں چفٹ میں دے دیا اور ہمارے وہ مہمان بنے ہیں ہمیشہ یاتری اور آج بھی وہ ہمارے مہمان ہیں مہتر اس آر میں کسان کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا یہ برداشت نہیں کیا گائے گا جس طریقے سے آج جو ہماری ٹکیں یہاں فروٹ لے کر جاتی ہیں اور کوئی دن انہیں روکا جاتا ہے مال سر جاتا ہے اور نجیدہ نکلتا ہے گریب کسان کا نقصان ہوتا ہے محکمہ سماجی بہبود میں کام کر رہی آنگنواری ورکرز نے انتناگ میں احتجاجی ریلی نکالی جز دوران وہ مانگ کر رہے تھے کہ ان کی پڑی تنقفہ ان کو تندہی سے کام کرتے ہیں تاہم انہیں وقت پر تنخواہ گزار نہیں کی جاتی ہے جس سے انہیں ترہ ترہ کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آرن نکالا ہے پانچ اور سرپنج ان کے لیے جو یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ان کے حوالے کی ہے ہم بولتے ہیں اس کو جو نیوٹریشن ہے آپ اس کو دیے جیئے ہمیں وہ کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے یہ جو سرپنج اور پانچ کار آج ہے ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمیں یہ نہیں منظور ہے جب تک یہ آرڈر کانسل نہیں ہو جائے گا تب تک یہ احتیاط جائری رہ گئے ہر کچھ ہر کوئی جگہ جو موں میں سرناگر میں انتناگ میں جو بھی ہماری ڈشٹک ہیں ساری ڈشٹکوں میں ہم کھڑے ہیں تب تک ہم سینٹر میں نہیں جائیں گے جب تک یہ آرڈر کانسل نہیں ہوگا ویریناگ کپرن سڑ پر سسترفتاری سے تعمیری کام جاری رکھنے کا الزام آئیت کرتے ہوئے نہ صرف مقامی لوگوں بلکہ ٹرانسپورٹر نے بھی الزام آئیت کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ مذکورہ سڑ پر تعمیری اور مرمت کا کام بہت پہلے ہاتھ میں لیا گیا تھا تاہم عرصہ دراز گزرنے کے باوجود بھی تعمیری کام کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا جا رہا ہے جس سے لوگوں کو زبردست مشکلات درپیش ہیں لوگ نے مانگ کی کہ مذکورہ سڑ پر جاری کام میں صورت لائی جائے تاکہ لوگوں کو درپیش مشکلات کا آزالہ ہو سکے رونڈ خراب ہے سر یہاں پہ ایک سال بھی نہیں گاڑی کو نکلتا ہے دس دس لاکھ لوگوں نے لوگوں بھی نہیں سو بار ریکویسٹ کیا نہیں سو درپیش ہماری بات کیا کہیں گے دو سال سے اس مصیبت کو جل رہے ہیں دو سال پہلے اس روڈ کا جو ہمارا ویری ناک سے کپرن روڈ جو ہے ہمارا مین روڈ جو ہے اس پہ کام شروع ہو چکا ہے دو سال پہلے دیکھیں اتنا سلو کام چل رہا ہے کہ دس پرسنٹ بھی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری ماں و بہنوں کی کیا حالات ہیں جب ڈیلی ویری ان کی روڈ پہ ہوتی ہے آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے جمپ ہیں کتنے گھڑے اس روڈ میں ہیں پندرہ کلومیٹر کا سفر ہے اور اس پندرہ کلومیٹر سفر کو ہمیں ٹائے کرنے میں دائی سے تین گھنٹے لگتے ہیں کپرن سے ویری ناک ہمیں پہنچانے میں جب ہمارا کوئی بیمار ہوتا ہے اس کو جب ہم ہسپٹل لیتے ہیں اس کی ڈیسٹ جو ہے راستے میں ہی روڈ کے اوپر ہی ہو جاتی ہے ہماری طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے اس علاقے کی طرف اس علاقے میں بہت پریشانیاں ہیں محکمہ ایز جیارپ میں نوکری کے خواہ نوجوانوں نے سری نگر کی پریس کولنی میں احتجاج کیا جو دوران انہوں نے الزام لگایا کہ اگرچہ انہوں نے نوکری کے لیے سال دوہزار بارہ میں فارم جمع کرے تھے اور بعد ازاں ان سے تمام تر لوائزمات پورے کرائے گئے تھے تہم اسامیہ مشتہر نہیں کر گئی تھی اب جاکہ اسامیہ مشتر کی گئی ہیں اس سے انہیں خدشہ ہے کہ ان کی تقریر ہونا نہائی تھی مشکل ہے کیونکہ اسامیہ کافی کم دکھائی گئی ہیں احتجاج انہیں مانگ کی کہ اسامیوں کی تعداد بڑھائی جائے تاکہ ان کی تقریر کے دروازے کھل سکیں ایز دی ایرپ کے ایسپرینٹیزر دوہزار بارہ میں ہم نے ایز دی ایرپ کے کونسٹیبل کے لیے اپلائی کیا تھا لیکن لمبے عرصے کے بعد اس کا فیزیکل کروایا گیا ہے اور فیزیکل کروانے کے بعد انہوں نے ہمیں پوسٹ شوٹ کیے ہیں وہ ہمارے ساتھ نائن ساپ ہے انہوں نے تین سو پچپن ہی ویکنسیاں نکالی ہیں ہم نے بہت بار میڈیا کے تروں گورنر سے اپیل کی ہے کہ سر ہمارے ساتھ نائن ساپی ہو رہی ہے اور پتہ نہیں اندیکہ کر رہے ہیں ہم گریب لڑکوں سے ہم بہت بار اپنی طرف سے گوہار لگا چکے ہیں گورنر صاحب سے ایڈمنیسٹریشن سے کہ ہمارا مسئلہ ہے اس پہ گور کیجئے ہمارے ساتھ دو چار منٹ نکالیے ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اپنے تاؤسرات پویش کرنا چاہتے ہیں ہم ڈیمانڈ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پوسٹس انکریز کیجئے انتظامیہ کی جانب سے جہاں لوگوں کو بہتر طبیعی سہولیات بہم رکھنے کے بلند بانگ دعوی کیا جاتے ہیں وہیں دوسری جانب سب سینٹر شاٹیگام ہندوارہ گودشتہ ایک مہینے سے بند ہونے سے انتظامیہ کے وہ دعوے سراب ثابت ہوتے ہیں مقامی لوگوں نے ہمارے ساتھی عادل اکبر سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ پچھلے ایک مہینے سے مسکرہ سب سینٹر بند پڑا ہے جس سے لوگوں کو زبردست مشکلات درپیش ہے لوگوں کے مطابق اگرچہ انہوں نے یہ معاملہ متعلقہ حکام کی نوٹس میں آج کو آخریات انجیشن کرنے کا خواتر شایش آج کو آخریات یہاں سبسج دلیل کی یہ بیلڈنگ سوی دلوی صرف ایسے ایک مفرس سوید خڑا تای کچھ جیسے آج لیکھت اگر آتمان کی خواتر شایش سبسجو اسوش کا زیموار تو اس سے ایک سرپنس سوید خبک کھرمو سو آج بیلڈنگ دیم پا دوئیون بیلڈنگ تا دے آج سوڈا ویرہ بینام موسیقی ایسی مشکلہ تواری ہے یہ سلائیڈ بال شیٹی گھوم، نائگنی، ینگر ہارڈ، سنوٹی وائیڈی، اید گھوم شیٹی مطلب آتے ہو سی ورسر ہے، ایتن گھوم انمان شیٹی آخ کی ایتی ہے حیلت سنٹر ایتو آخ نافر ایساس ہے کہ آج گو آخ رہت تکی ہیں دو گوئے آخ سنٹرز بند زلہ انتناک کے اہلر کوکرناگ میں اگرچہ انتظامیہ کی جانب سے کھیل کے میدان میں تعمیری اور مرمت کا کام ہاتھ میں لیا گیا تھا تاہم نامعلوم وجوہات کے بنا پر جاری کام کو روکا گیا مقامی نوجوانوں نے زلہ انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ رکے پڑے کام کو دوبارہ شروع کیا جائے تاکہ مسکرہ میدان کی شانی رفتہ بحال ہو سکے باست مانشہ کے ساتھ ملک کوی سکتی پانچی شخص زلہ انترز بلاک ہی adesso نشات خلال رفتہ loose و الغ طرورotive به معلوم جاکہ اندive لکفہ ملک ایک مرسکہ سکتی بن گوئی خیلoure لو کاریوشیوں نے استعمیری صورت بند بے اور جب سے تحرادف دوبارہ کے ساتھ رکس سکتی پڑے اگر ن بDavid چلانگی دن چون جو وارے ہائیلائٹ ڈید مگر چلو سامنیم ویڈی دن چلو دن چنو آدمی رکی را ایک غیر سرکاری انجمن کی جانب سے سرینگر کے زنانہ کالیج میں ٹورڈ زیرو ٹرافک ڈیتھ عنوان کے تحت ایک تقریم منقب ہوئی جو دوران سڑک خادصات میں ہو رہے انسانی جانوں کے ذیاں پر کافی تشویش کا اظہار کیا گیا اس موقع پر سڑک خادصات کا تدارک کرنے کے لیے مختلف تدابیر عملانے پر زور دیا گیا دریسنہ تقریب میں تعلیم علموں کی علاوہ انتظامیہ کے علاوہ افیسروں نے شرکت کی جو آج کا ایمنٹ ہم نے یہاں وومنز کالیج میں کیا یہ ویجن زیرو انڈر در ڈیکیڈ آف یونیٹی نیشنلس ٹو سسن لائیون ٹو سن ٹانٹی کے انڈر ہو رہا ہے ڈی سی صاحب سے ہم نے وہ پرمیشن ورمیشن لی ہوئی تھی آج کی ایمنٹ کے لیے اور یہ تین مہینے کنٹینو یہ ویجن زیرو کے انڈر یہ چلے گا اس لئے ہم نے یہ ایمنٹ کر رہا ہے کیونکہ جتنے بھی آپ نے پچھلے ہفتے دیکھے ایکسیڈنٹ بہت سارے ہوئے کوئی ان کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں نہ سرکار ان کو ذمہ دار ٹھہرائی ہے خالی وہ ایک کام کرتے ہیں وہ انویسٹیگیشن کے لیے آرڈر دیتی ہے وہ مینول کاغزوں پہ ہوتا ہے اور جو ایکسیڈنٹ کا کاوز میں اپنے انجیو ریپرزنٹ کر رہا ہوں اس کی طرف کہہ رہا ہوں جو ایکسیڈنٹ کاوز یہاں ہو رہا ہے وہ کبھی ہم نے جانا ہی نہیں ہے ٹیکنیکلی جاننا ہے ایس پر انٹرنیشن سٹنڈرڈ آف روڈ کانفرنسز آنڈ ویانا کنونشن ایکسیڈنٹ شوڑ بی انویسٹیگیشن ٹیکنیکلی انڈ دیر شوڑ بی ایک میکینکل انجینر فور انویسٹیگیشن آف ایکسیڈنٹ انفارسنیلٹی ہم ڈرائیور کو ہمیشہ ذمہ دار ٹھہرائی جاتا ہے اور روڈ انجینرینگ کو کبھی ہم نے ذمہ دار ٹھہرائی نہیں روڈ انجینرینگ کو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ دوہزار سولہ میں آرن بی ڈپارٹمنٹ نے ایک آرڈر نکالا تھا کے باہر وہ ان کی بیلڈنگ ہے وہاں پہ سیل پڑی ہوئے انہیں روڈ آڈٹ آج تک کیا ہی نہیں ہوا اگر ہمارے موٹر ویکل ڈپارٹمنٹ میں روڈ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن کی ٹریننگیں ہوئی ہیں وہ اپنے اے آرکیوں کو روڈ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن کرنے کے لئے کیوں نے بیجتے ہیں اور وائی آر موٹر ویکل ڈپارٹمنٹ ٹیکنگ ایک ون سٹک بیک اور آخر پر گورنمنٹ ڈگری کالیج سنبل کی جانب سے انٹر کالیج سنگین کمپیٹیشن کا اثمام ہوا جس دورانواجی کے مختلف کالجوں میں زیر تعلیم تعلیم علموں نے حصہ لیا دنیاستان نمائی کرقدگی دکھانے والے تعلیم علموں کو انعامات سے نوازا گیا تقریب میں کالیج اور سیول انزامہ کے اول آفیسروں نے شرکت کی اس کمپیٹشن میں ہم نے صرف کشمیری لنگویج کو اس لئے رکھا ہے کیونکہ آج کے دور میں ہم انگلیش کو زیادہ سٹرس دے رہے ہیں اردو کو زیادہ سٹرس دے رہے ہیں ایرابک کو زیادہ سٹرس دے رہے ہیں یا بچے ہمارے آج کل ڈپلومو کر رہے ہیں پرنچ میں چائنیز میں باقیل انگلیز میں لیکن اپنی مہادری زبان کو گول رہے ہیں اور اگر یہی آل رہا تو ہمارے بچے جو آج بالکل کشمیری نہیں جانتے ہیں نرسلی کے بچے تو آئندہ آگلے پچاس سال میں کشمیری زبان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا تو اس زبان کو بچائنے کے لئے اپنی مہادری زبان جو میراس ہے ہماری اس کو بچائنے کے لئے اس کو پرموٹ کرانے کے لئے ہم نے یہ پروگرام انکاد کیا ہے تاکہ ہمارے بچے آ جائیں ان کا جو ٹیلنٹ ہے ہیڈن ٹیلنٹ آپ نے ابھی دیکھ لیا کتنی بہترین آواز ہیں ان کے کتنی بہترین پریزنٹیشن ہیں ان کے تو ان کو ہم ایک پلیٹ فارم دے دیں اس ڈیلنٹ پولیج سنبل میں تاکہ ان کا ٹیلنٹ آگے آ جائے اور یہ ان کے کیریئر بیڈنگ میں کافی مددگار ثابت ہو جائے تو اس لینگویج کو بچانے کے لئے اس کو پرموٹ کرانے کے لئے اپنی میراس کی پہچان کو بچانے کے لئے ہی ہم نے اس پروگرام کو اورگنائز کیا ہے اس کے ساتھ خبر نام اکتہام کو پہنچتا ہے دیجئے اپنے میزبان تاریخ رحیم کو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت اللہ نکے بان